میرے معزز مسلمان بزرگو عزیز بھائیو ربی روول کا مہینہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے آپ کا دنیا سے تشریف لے جانے کی گھڑی ہے یہ بات احادیث میں تیہ ہے کہ آپ نے یہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کی صبح کو دنیا میں تشریف لائے اور یہ بھی تیہ ہے کہ وہ گھڑی صبح کی تھی وہ دن پیر کا تھا وہ مہینہ ربی روول کا تھا تاریخ کیا تھی معرقین کا اس پر اتفاق کوئی نہیں بعضوں کی سیرت نگاروں کی رائی یہ ہے کہ آپ کی ولادت بھی بارہ کو ہے آپ کی وفات بھی بارہ کو ہے بعض معرقین کا لکھا ہے کہ آپ کی ولادت نو کو ہے اور آپ کی وفات بارہ کو ہے آپ تو جدید طریقے موجود ہیں پانچ سو پانچ ہزار سال پہلے کی تاریخی بھی تیہ ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہو سکتا حادیث میں جب بیر کا دن تیہ ہے اور حادیث میں جب ربیر اول تیہ ہے اور جب احادیث کے اندر فجر کا وقت تیہ ہے تو پھر معرقین اپنی ان تاریخی اور جدید شکلوں کی صورت میں بتاتے ہیں کہ آپ کی ولادت نو کو ہے اور آپ کی وفات بارہ کو ہے یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا اور آپ کا دنیا میں آنا ہے اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ آپ دنیا میں آپ کی آمد کیوں ہوئی ہے آئے کس لیے آپ کی آمد اس لیے ہوئی ہے تاں کہ آپ اندھیروں سے دنیا کو روشنی کی طرف لے کیا ہے وہ اندھیرے جسے جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے تاریخ دور دور بھی تاریخ تھا خیالات بھی تاریخ تھے اور جب آپ تشریف لے آئے اور آپ کی تعلیمات کا نور پھیرا تو وہ دور روشن دور ہوا اور اس دور کے لوگ بھی روشن خیال ہوئے وہ روشن خیال بھی تھے روشن ضمیر بھی تھے کردار بھی ان کا بڑا روشن تھا ان کا کریکٹر اور سیرت بھی بڑی پر نور تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُّورِ ہم نے آپ کو بھیجا ہے تاں کے لوگوں کو آپ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آئے تو وہ اندھیرے جسے ہم تابیر کرتے ہیں جاہلیت سے تاریخ دور قرآن نے یہ بات بتلائی ہے کہ جاہلیت اولا اور عربی میں جہاں اولا آتا ہے اس بات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ جاہلیت کا دور پھر بھی آئے گا یہ جاہلیت کا دور پھر بھی آئے گا نبی کی تعلیمات کا نور آنے سے پہلے دنیا تاریخی میں تھی جاہلیت کا دور تھا اور جہاں سے نبی کا تعلیمات کا نور نکلے گا وہ دور پھر جاہلیت کا ہو جائے وہ زندگیاں پھر وہ زندگیاں پھر تاریخ خیال زندگیاں ہوں گی وہ زندگیاں پھر جاہلیت کی زندگی ہوگی آپ کے آنے سے پہلے بھی دور جاہلیت کا تھا آپ نے اس دور کو روشن کر دیا وہاں کے لوگ روشن خیال بھی ہوئے روشن ضمیر بھی ہوئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی آمد سے پہلے وہ کون سا تاریخیاں تھی وہ کون سا جاہلیت کے دور کا نقشر تھا وہ کون سے اندھیرے تھے جسے قرآن کہتا ہے آپ دنیا کو اندھیروں سے روشن کی طرف لے کے آئیں تاکہ ہم آج پھر دیکھ لیں کہیں آج ہم پھر ان اندھیروں میں زندگی تو نہیں گزار رہے پھر وہ جو قرآن نے ایک پیشن گوئی کی ہے کہ ایک دور پھر جاہلیت کا ہوگا کہیں پھر وہ دور آ ہی تو نہیں گیا تو ہم دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کا عالم یہ تھا دنیا میں شرک موجود تھا شرک بہت بڑا اندھیرہ ہے شرک بہت بڑا ظلم ہے شرک بہت بڑی تاریخی ہے تو یہ جاہلیت کے زمانے کا ایک اندھیرہ ہے تاریخی ہے ظلمت ہی وہاں شرک کے اندھیرے موجود تھے اور آج اس دور کے اندر بھی شرک کی نہ جانے کتنی شکلیں موجود ہیں وہاں مجسمہ سازی تھی بڑے بڑے مجسمیں لگائے جاتے تھے بڑی بڑی مورتیاں لگائی جاتی تھی ان کے گھر تصویروں سے اور مجسموں سے خالی نہیں ہوا کرتے تھے اور آج پھر دیکھی ہے مجسمہ سازی کا کیا دور لوٹا ہے مجسمہ سازی کا اور تصویر سازی کا کیا دور لوٹا ہے اس جاہلیت میں شرک تھا آج دیکھ لیجئے اس دور میں مجسمہ سازی دی آج پھر دیکھ لیجئے اس جاہلیت کے دور کے اندر کتے سے بڑی محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے جب اس حالت کو دیکھا فرمایا جس کتے کو دیکھو اسے مار دو صحابہ فرمایا لگے کوئی دورت عورت دہات سے آتی اور اس کے ساتھ اس کا کتہ ہوتا اور دہات میں کتے کے ضرورت پڑتی ہے تم اسے بھی مار ڈالتے ہیں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نرمی لائی فرمایا اب صرف کالے کتے کو مارنا ہے اب اس پر تشدد آیا کہ کالے کتے کو نہیں چھوڑنا اور جب دیکھا کہ اب مسلمانوں کے دلوں سے اس کی محبت کم ہوئی تو آپ نے فرما دیا اب اس کا دیکھنا جس برطن میں یہ مو ڈالے یہ پاک نہیں ہوگا جب تک کہ تم اسے سات مرتبہ نہ دھو ایک مرتبہ مٹی سے مانج کر لینا اور اسے سات مرتبہ دھو لینا پھر پاک ہوگا اور بتا دیا اس کا لعاب جہاں بھی لگے گا وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی نفرت اتنی دلائی فرمایا میں زندگی بھر اس گھر میں نہیں داخل ہوں گا جس گھر میں کتہ ہوں اس جاہلیت کا دور میں شرک تھا مجسمہ سازی تھی کتوں سے بہت پیار تھا وہ جاہلیت اولہ بھی کیا کتوں سے پیار کرے گی جتنا آج جدید جاہلیت کتوں سے پیار کرے گی جتنا اس دور میں کتوں کے حقوق کا تذکرہ ہے اور اس کا تحفظ ہے وہ جاہلیت اولہ بھی کیا کرتی ہوگی اس جاہلیت اولہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو نکالنے کے لئے آئے کہ شرک کی تاریکی ہے توحید کے نور کی طرف آؤ مجسمہ سازی اور کتوں سے محبت کے بجائے انسان اشرف المخلوق ہے اپنی قدروں کو پیچانے اس تاریک دور سے جس سے اللہ کے نبی نکالنے آئے وہاں سود خوری تھی سود خور تھے اور سود خوری پہ فخر کیا کرتے تھے اور اس جاہلیت کے دور میں جو اندھیرے اور تاریکیاں تھی وہاں جوہ کھیلا جاتا اور آج معیشت میں جوہے کے کتنی شکلیں سرائت کر چکی ہیں کتنی نئی نئی صورتیں ہمارے معاشرے میں رواج پا چکی ہیں سود لینے والا اللہ کے ربی نے فرمایا سود لینے والا سود دینے والا سود کھانے والا اللہ کے غضب کا مستحق ہے اور دو جگہ پہ عجیب اللہ کی شان ہے فرمایا جو سود خور ہے اس سے بھی میری طرف سے اعلان جنگ ہے اور جو میرے ولی اور پیارے سے دشمنی کرتا ہے اس سے بھی میری دشمنی کا اعلان ہے آپ کہیں گے کتنے سود خور ہیں اور کتنے اللہ کے پیاروں کے دشمن ہیں لیکن اللہ کی اس اعلان جنگ کا اثر تو نظر نہیں آتا وہ پھر بھی کھا رہے ہوتے ہیں پی رہے ہوتے ہیں عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں دندنا رہے ہوتے ہیں میرے عزیزو جو جنگ ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں سامنے وعدے کی سب سے قیمتی چیز لی جاتی ہے جانتے ہیں سب سے قیمتی چیز اس کے لی جاتی ہے دوران جنگ اس کی سب سے قیمتی چیز کو نقصان پہنچا جاتا ہے اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں سب سے قیمتی چیز اللہ کا دین ہے اللہ کا دین ہے اور جو آدمی اللہ کے مقابلے میں جنگ کے لیے آئے گا اللہ اسے لا دین اور بے دین بنا دے گا اور اس کا خاتمہ ایمان کے بغیر ہو بغیر ایمان کے مرتا ہے جو اللہ سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو تو زمانہ جاہلیت میں سودھ خوری تھی جہوہ تھا اور شراب نوشی تھی شراب نوشی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے پھر جاہلیت کا دور لوٹے گا لوٹے گا وَأَقَلُ الرِّبَى وَشُرِبَ الْخُمُورِ لوگ شرابی پیئیں گے اور لوگ سودھ کھائیں گے اَقَلُ الرِّبَى وَشُرِبَ الْخُمُورِ شرابی پی جائیں گی لوگ سودھ کھائیں گے شراب پینا بھی اسٹیٹس بن جائے گا اور سودھ کھانا بھی فخر کی چیز بن جائے گی یہ زمانہ جاہلیت کی تاریکیاں ہیں جس کے لئے اللہ کی نبی کی آمد ہوئی ہے کہ آپ انسانیت کو ان اندھیروں سے نکالیں اور آپ جس اندھیرے سے نکالنے کے لئے تشریف لائے جن اندھیروں سے آپ نکالنے کے لئے تشریف لائے انہیں میں یہ بات بھی تھی وَلَا تَبَرْ رَجْنَا تَبَرُّ جَاہِلِيَّةِ الْاُولَى وہاں اریانی تھی وہاں بے حیائی تھی وہاں اریانی تھی وہاں بے حیائی تھی اللہ کا کلام کہہ رہا تم جاہلیتِ اُولَى کی طرح جہالت نہ کرنا تم جاہلیتِ اُولَى کی طرح جہالت نہ کرنا وہاں عورتیں بے پردہ ہوا کرتی تھی بے لباس ہوا کرتی تھی اور یاریت ان کا امتعاز ہوا کرتا تھا وَلَا تَبَرْ رَجْنَا تَبَرُّ جَاہِلِيَّةِ الْاُولَى تم اس جہالت کی طرف نہ لائنا دوبارہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاءُهُمُ الْطَاغُوتِ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُورِ الٰلَى الظُّلُمَاتِ اللہ کا نبی آئے اللہ کے نبی آئے انہوں نے سود کے اندھیرے اس سے انسانیت کو بچایا ظلم کے اندھیروں سے بچایا شر کے اندھیروں سے بچایا مجسمے کے اندھیروں سے بچایا کتوں کی محبت کی ظلمت سے بچایا اور بہیائی اور فہاشی کے اندھیروں سے بچایا سود خوری کی اندھیروں سے بچایا اللہ کہتا ہے کافر کیا چاہتے ہیں تاغوت کیا چاہتا ہے کافر کیا چاہتے ہیں تاغوت کیا چاہتے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاءُهُمُ الْطَاغُوتِ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُورِ الٰلَى الظُّلُمَاتِ کافر تاغوت یہ چاہتا ہے تم پھر ان اندھیروں کے اندر زندگی گدارنے لگو پھر تم سود خور بن جاؤ پھر تمہارے معاشرے اور سسیٹی اور تہذیب میں کتوں سے محبت ہو پھر تمہاری تہذیب اور معاشرت بہجائی اور فہاشی پہ کھڑی ہو جائے پھر تمہارے معاشرے کے اندر پھر اریانیت شروع ہو جائے تاغوت یہ چاہتا ہے کفر یہ چاہتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کیوں ہوئی يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ آپ کی آمد کیوں ہوئی يُخْرِجَنَّةَ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُّورِ آپ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کی آئے وہاں لوٹ مار تھی وہاں جھوٹ تھا وہاں دوسروں کے مالوں پر ناجائز قبضے تھے وہاں دوسروں کے مال پر ناجائز تصرف تھا بتائیے آج دوسروں کا ناحق مال لینے کی کتنی شکلیں ہمارے بازاروں میں ہیں آج ہماری سوسیٹیوں میں دوسروں کے ناحق مال لینے کی کتنی صورتیں موجود ہیں اور یہ بھولا بھالا مسلمان بھی پڑا ہی بھولا بھالا ہے اللہ کے نبی کے آئے تھے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے کیلئے اس نادان نے یہ سمجھا شہد چراغہ کرنے سے ہم نے روشنی پوری کر لی ہم نے سڑکے روشن کر لی بازار روشن کر لی گھر روشن کر لی ارے نانا اللہ کے نبی تو ضمیر روشن کرنے کیلئے آئے تھے دلوں کو روشن کرنے کیلئے آئے تھے کردار اور کریکٹر کو روشن کرنے کے لیے آئے تھے سیرت اور اخلاق کو روشن کرنے کے لیے آئے تھے اس نے بازار تو روشن کر لیے لیکن جھوٹ کی ظلمت ختم نہیں کی خیانت کی ظلمت ختم نہیں کی سود خوری کی لانت ختم نہیں کی بہجائی فہاشی اور یعنی کی لانت ختم نہیں کی اور یہ نادان سمجھنے لگا میں نے اللہ کی نبی کی محبت کا حق ادا کر دیا اللہ کی نبی کی محبت کا تقاضہ یہ ہے میرے عزیزو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد سامنے ہو لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ کہ ہماری زندگیاں ان تاریکیوں سے پاک ہو جائیں اور ہماری زندگیاں اپنے نبی کے اس نور کو پھیلانے میں صرف ہو جائیں قربان ہو جائیں یہ سچی نبی کی محبت کا تقاضہ ہے یہ نبی کی سچائی سے سچی محبت کا تقاضہ ہے کہ ہماری زندگیاں ان اندھیروں سے پاک ہو جائیں اور یانیا سے پاک ہو جائیں لوٹ مار سے پاک ہو جائیں جھوٹ اور خیانت سے پاک ہو جائیں بد اخلاقی سے پاک ہو جائیں شرک اور شرکی رسم و رواق سے پاک ہو جائیں بدعات کی ظلمتوں سے پاک ہو جائیں اور ہماری زندگیاں نبی کی اس پرنور تعلیمات کو اس کی فروغ کے لیے ہماری زندگیاں قربا دیں اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جاہلیت اولا تھی اور اس جاہلیت اولا کو میں نے ختم کیا ہے اور پھر جاہلیت اخرہ آئے گی اور اس جاہلیت اخرت کو میری امت ختم کرے گی میرے سچے پیروکار اور عشاق اس جاہلیت اخرہ کو ختم کریں گے یہ اس امت کی ذمہ داری ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کرتے تھے جب جاہلیت آیا کرتی ہے اور اندھیرے آیا کرتے ہیں حق اور سچ کا پتہ نہیں لگتا حق اور باطل کا پتہ نہیں لگتا حق کیا ہے اور پھر آپ نے بڑی دردناک خبر دی ہے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جب یہ جاہلیت کا دور ہوگا سود خور بھی ہوں گے رشوت خور بھی ہوں گے بدکاری بھی ہوگی اریانیت بھی ہوگی لوٹ مار بھی ہوگا کرپشن بھی ہوگی جب یہ اندھیرے ہوں گے پھر کیا ہوگا فرمایا پھر ایسا دور آئے گا یُسْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُسْبِحُ كَافِرًا آدمی صبح مسلمان ہوگا اور شام ایمان سے خالی ہوگا شام کو آدمی مسلمان ہوگا اور صبح آدمی غیر مسلم ہوگا اسے اندھیروں میں بتا ہی نہیں لگے گا کہ ایمان دل سے نکل گیا آخری بات ایک بڑی حقیقت کی سمجھاتا ہوں اللہ کہہ رہے ہمیشہ پیش نظر رہے آپ دیکھئے شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا ایک سجدے کا حکم سجدہ کل انکار کر دیا کیا بن گیا کافر بن گیا کافر بن گیا بھائی ایک سجدے کا انکار میں فجر بھی نہ پڑوں زہر بھی نہ پڑوں اثر بھی نہ پڑوں عشاء بھی نہ پڑوں ندانے کتنے سجدے چھوڑتا ہوں ٹھیک ہے کافر تو مسلمان نہیں ہوگا یہ مسلمان کافر تو نہیں ہوگا فرق کیا ہے اس نے اتنے سجدے چھوڑے یہ کافر نہیں بنا قبیرہ گناہ کیا ڈرنے کی بات ہے کہیں کفر نہ آ جائے لیکن کافر نہیں ہوا مرا تو اس بن عمازی کا جنازہ پڑا جائے گا اس بن عمازی کا مسلمانوں کے قبر سامنے اس کی تدفین ہوگی یہ مرے گا اسے کفن دفن کا سارا انتظام مسلمانوں کا سا ہوگا ایک شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا کافر ہو گیا یہ مسلمان اتنے سجدے نہیں کرا پھر بھی مسلمان کرایا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے میرے عزیزو اس شیطان نے کہا تھا یہ جو اللہ کا حکم ہے نا یہ جو اللہ کا حکم ہے یہ خلافِ مسلحت ہے یہ اللہ کا حکم ٹھیک نہیں ہے یہ خلافِ مسلحت ہے کہ ایک چھوٹی چیز بڑی چیز کو کیسے سجدہ کر یہ خلافِ مسلحت ہے میرے عزیزو سود خور ہو شراب پیتا ہو چوری کرتا ہو ڈاکہ مرتا ہو بے نمازی ہو جب تک ان گناہوں کو گناہ سمجھے گا جب تک بے پردگی اور اوریانی کو گناہ سمجھے گا شرمندہ ہوگا اللہ غلط ہو گیا ہے مجھے توبہ کی توفیق دے دے تب تک کو ان گناہوں کے ساتھ بھی وہ مسلمان ہی رہے گا لیکن میرے عزیزو اگر کسی اللہ کے حکم کے ہم بارے میں یہ کہہ دیا کہ آج کے دور میں سود سے بچنا خلافِ مسلحت ہے اگر یہ کہہ دیا آج کے دور میں چور کے ہاتھ کٹنا خلافِ مسلحت ہے آج کے دور میں زانی کی سزا کوڑے یہ خلافِ مسلحت ہے آج کے دور میں قت قاتل کی سزا کساز یہ خلافِ مسلحت ہے تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پرنور تعلیمات کا انکار ہے اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کا انکار کرتا ہے پھر آدمی مسلمان نہیں رہتا پھر مسلمان نہیں رہتا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطرے سے اگاہ فرمایا آدمی صبح مسلمان ہوگا شام کافر ہوگا شام مسلمان ہوگا صبح کافر ہوگا اللہ کی احکامات میں صرف کتائی نہیں کرے گا انکار کر دے گا اللہ کی حکموں کو خلاف مسلیت خلاف عقل سمجھنے لگے گا اس سے ایمان کی روح ایمان کا ذرہ وہ بھی اس کی اندر نہیں رہتا تو میرے عزیزوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی اندھیروں سے روشنی کی طرف آنا اللہ ہمیں اپنی نبی کی تعلیمات کے پر نور زندگی نصیب فرما دے عمل کرنا آسان فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین